جیسے میں سٹارٹ کر لی ہے ابھی تک تو سب ہو رہا ہے لیکن باؤنڈری نہیں بن رہی اچھا وہ پھر یہ زوم کا یہ مسئلہ ہوتا ہے مطلب جیسے مثال میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اب یہ وال ہم بناتے ہیں اس کو اس پر باؤنڈری پر کنوٹ کرتا ہے اگر میں نے صرف بہت زیادہ زوم کے تب یہ نہیں کنوٹ ہوتا اب یہ اتنا ہو کہ یہ اس اینڈ سے اس اینڈ تک اس کو نظر آ رہا ہے نا تو پھر یہ ہو جاتا ہے باؤنڈری پہ اور اس کے لئے وہ ہوتا ہے ویو ہمارا ٹاپ رہتا ہے ویو اور یہاں سے ہم ٹاپ پہ جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ کے سامنے میں نے یہاں پہ دیکھیں اس تمام یہ سنگل لائنز ہے نا جی یا یہ لائنز ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہم بی او انٹر انٹر اور یہ سیلیکٹ اب یہ اس لئے نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں پہ دیکھیں یہ بلاک نہیں ہوا یہ انلیمیٹڈ ہے مطلب یہاں تک جا رہا ہے پھر یہاں سے اس طرف ہے تو دیکھیں یہ ریڈ کلر یہ بتا رہا ہے کہ اس کی باؤنڈری ہے اس طرف یہ اس کی باؤنڈری ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے اب اس والے کو ہم ایسے والے کو ٹرائی کرتے ہیں جو لیمیٹڈ ہے جیسے یہ بی او انٹر انٹر یار دوبارہ سپیس پیس انٹر کر لیتا ہوں ایسے والے کو دیکھیں ٹرائی کرتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ نوٹ بی ڈیٹرمائنڈ ہے شاید آل ایڈی ہم نے بنایا ہوا یا کیا تھا مسئلہ ہے اس کو ہونا تو چاہیے اب دیکھیں ہو گیا مطلب یہ تھا کہ ہماری نظر سے یہ بچا ہوا تھا اور یہ والا پورچن اس کے ساتھ ہی آتا ہے تو اس وجہ سے یہ نہیں ہو رہا تھا اب اس کو ہم نے تھوڑا زم آؤٹ کے تب یہ ہو گیا تو اس کا یہ ہی طریقہ ہے آسان ہمارے ساتھ ٹھیک ہے اچھا اس کو میں اسکیپ کرتا ہوں مطلب ہمیں چاہی تو نہیں ہے میں اسے بتا رہا تھا آپ کو کس طریقے سے یہ ورک کرتا ہے تو اس طریقے سے یہ تمام بلڈنگ کا جو ہمارے ساتھ بن جاتا ہے نا فائنل پروڈکٹ پھر ہم اس کو میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا کہ کس طرح سے ہم اس کے اوپر وہ لگاتے ہیں ہاں وہ ٹوڈی میں آسان ہوتا ہے ٹری ڈی میں کافی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا ہمارے لئے جو پلیس کرنا بھی پھر ایک مسئبت ہے تو اس طریقے سے ہم یہ کیا کرتے ہیں ایک ہی کا ہم فل وہ بناتے ہیں تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ اس کو ہم تھوڑا آربیٹ پر روٹیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لئے کاپی وغیرہ کرنا آسان ہو جائے اس کو ہم کاپی کرتے ہیں کنٹرل سی او کنٹرل بھی یہ ایک ہم نے پلیس کیا پھر یہ دوسرے والے کو کاپی کرتے ہیں تمام کو کاپی کیا اب اس کو ہم کاپی کریں یا موپ مرضی میں کاپی کرتا ہوں اس بیس پوائنٹ سے سیلیکٹ کر کے اس پر ہم نے سلیب لگایا ہوگا نا اب میں نہیں لگا رہا لیکن ہم نے آلیڈی لگایا ہوگا تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو پلیس کر دیا تو دیکھیں یہ سیکنڈ فلور ہو گیا سکیپ پریس کیا روٹیٹ آربیٹ سے دیکھیں یہ سیکنڈ ہمارا اس طرح سے آ گیا تو یہ دیکھیں سٹیرز کا بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اس طرح سے ہے اور یہاں پہ میں نے سلیب نہیں ڈرا کیا اس لئے یہ ہوائی ہوائی سا لگ رہے تمام یہ سلیب جب ڈرا ہوا ہوگا نا تو یہ نیچے پورشن نظر نہیں آئے گا ہائیڈ ہو جائے گا تمام پہلال دیکھیں یہ گھر اس طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سیکنڈ فلور پہ بھی یہ والا سیکنڈ فلور فرس فلور دونوں میں ہم نے وینڈوز وغیرہ رکھئے تو وینٹیلیشن کا سسٹم بہترین ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے اس کے آپ ڈیفرنٹ ویوز میں آپ اس کے پکچرز نکال سکتے ہیں اور کلائنٹ کو بتا سکتے ہیں اچھا اب اس کا بات جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے جو جتنے بھی ہمارے فلورز ہوں گے وہ سب ہم نے اوربیٹ کر کے تھوڑا سا اس کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا سیلیکٹ نہ ہو جائے ساتھ میں اس کو ہم سیلیکٹ کر کے موف کرنا چاہے ہیں کوپی وہ آپ کی مرضی ہے کوپی میں کرتا ہوں تو کوپی کا وہی طریق ہے بیس سے اٹھا کے اور اس کا ادھر زوم کرتے ہیں کدھر گیا اچھا یہ ہے تو اس کے ادھر کورنر پہ پلیس کرتے ہیں یہ تو آپ دیکھیں یہ سیکنڈ فلور بھی آگیا اب یہ میں نے اس نے کیا اس میں سلیب نہیں ڈالا نا تو اس لئے تھوڑا سا عجیب سا لگے گا آپ نے ڈالنے ہیں سلیب تو دیکھیں یہ اس سے بتا رہا ہے یہ تمام اس سے ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ تمام تو فیل ہے یہاں سے تو کچھ نہیں ہے باقی یونین کمان اپلائی کرنا کہ یہ جو تھوڑے دڑھاڑے ہیں یہ کریکس ٹائپس نظر آ رہے تو یہ فیل ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم ڈیلیٹ کریں تمام ڈیلیٹ ہو گئے اب موف کریں تو یہ ایک ایشیو ہوتا ہے اس کا اچھا یہ تین سلور ہو گئے اب یہ ممٹی والا ہے تو اسی طرح اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس ڈیمنشن ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں اور آربیٹ کر لیتے ہیں توڑا سا آسان ہو جائے اچھا جی تو یہ اس کو ہم آربیٹ کر لیتے ہیں تاکہ سیلیکشن ہماری اچھی طریقے سے ہو جائے اب اسی طرح سے زوم کر کے تمام ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس سیلیکٹ کیا سی او کافی کیا یا موف کمانڈ وہ آپ کی مرضی ہے لیکن کافی اس لئے کر رہا ہوں کہ ہر ایک کا الگ الگ ویو بھی نظر آئے اور ایک ہی تمام جو ہماری بلڈنگ ہے نا اس کا ویو بھی ہمیں نظر آئے یہ میرا ماؤس اصل میں گیمنگ والے تو یہ بہت فاسٹ موف کر رہا ہے تو اب یہ آربیٹ میں کر لیتا ہوں کہ کدھر غلط نہ پلیس ہو جائے اس طرح سے دیکھیں اب ٹھیک ہے زوم کرتا ہوں اور اس ایچ پیس کو پیسٹ کرتا ہوں تو یہ اب دیکھیں اس والے فلور پر کچھ بھی نہیں ہے یہ تمام بلڈنگ ہماری ایسے ہوئی ہے اور اس پر آپ نے سلیپ ڈالنا ہے پھر سلیپ کے اوپر اس کو ہم پیسٹ کرتے ہیں آکے تو اس طرح سے آپ نے اس کے پکچر وغیرہ بنانے ہیں اب یہ چوک کے ساتھ یہ نیچے یہ ہر ایک فلور الگ الگ بھی آ رہا ہے تو اس کو ہم اس سے تھوڑے دور کر لیتے ہیں تاکہ یہ کلیر نظر آئے تو پھر وہ ایسا ہی یہ سیم نظر آتا ہے ہمیں اچھے یہاں تک تو انشاءاللہ امید ہے نا آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اس میں یہ تمام ہو گیا ہے اور اس طرح سے وہ شیٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا تو وہ بھی ٹوڈی میں ہم جا کے بنا لیتے ہیں یا اس طرح سے ہم کر لیں کہ اگر یہاں پہ یہ ورک کرتا ہے 3 فیٹ جب جو ہمیں اگر پتا ہو کہ اس کی ڈسٹنس کیا ہے تو پھر ہم ڈائیک ڈسٹنس دے سکتے نہیں تو پھر ہم ایک رف لائن ڈرا کر لیتے ہیں اور ادھر سے ایک اچھے رف لائن ڈرا کر لیتے ہیں اس کے پیرلل بلکل یہ دیکھیں یہ اور یہ ایکسٹرا یہ ٹرم کر دیتے ہیں اسے یہ ہو گیا اس کو ہم بانڈری بھی کر سکتے ہیں ریکٹینگل بھی کر سکتے ہیں بانڈری بھی یہاں پہ ہوگا نہیں صحیح طریقے سے تو ریکٹینگل بس آسان کام ہے تو وہ ایک کارنر ہم نے سیلیک کیا اور یہ دوسرا کارنر یہ سیلیک کیا تو یہ تمام سنگل جو لائن ڈیلیٹ کر رہا ہم کیونکہ ہمیں ریکٹینگل چاہیے ایکسٹوڈ کرنا ہم نے یہ ایکسٹی اور یہ تقریباً 5-6 انچیز ہی ہوتا ہے ایسے زیادہ نہیں ٹھیک ہے تو اس کو اب میں کیا کرتا ہوں اس کی سب سے پہلے والے کو موف کرتا ہوں باقی وہ لوگ کو پھر میں کاپی پیسٹ کروں گا مطلب اس کو ہم نے یہاں پہ پلیس کر دیا اچھا سوری میں نے وہ اس کا کارنر غلط پکڑا تھا اس لئے صحیح پلیس نہیں ہو سکا تو تو بارہ سے اس کو تھوڑا عربیٹ کر لیتا ہوں اور اس کو زوم کرتے ہیں اور اس کو اب موف کرتے ہیں تو یہ بیس پوائنٹ سیلیکٹ کرتا ہوں اس کا یہ اور اس کو یہاں پہ دیوال کے ساتھ فکس کیا تو دیکھیں یہ ایک شیڈ بن گیا مطلب وہ کوئی بھی آپ سٹائل بنا لے نا تو دیکھیں یہ ایک شیڈ ہے اس کا بن گیا اور یہ لائن وائن ہم چاہیں تو بس ٹریٹ کر دیں کیونکہ وہ تو میں نے ریفرنس کیلئے بنایا تھا کہ صحیح سا بن جائے تو یہ دیکھیں یہ اس کا یہ ایک شیڈ ہو گیا اس طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں اور بھی بن جائیں تو آر بیٹ ہم نے کرنا ہے اس کو ہم آر بیٹ کر لیتے ہیں تھوڑا زوم کرتے ہیں تاکہ یہ صحیح سے ہو کوپی سی او اور یہ بیس پوائنٹ سیلیکٹ کیا اور یہ پوائنٹ تھوڑا زوم کرتے ہیں کہ غلط نہ سیلیکٹ ہو جائے یہ سیلیکٹ کیا اور ادھر سے یہ والا پوائنٹ سیلیکٹ ہو گیا اور یہ ٹاپ والے کا ہوتا نہیں ہے بس یہ اسی طرح ہوا ہی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس کا شیڈ بھی بن گیا اس کا اگر کوئی اور سٹائل ہو تو اسی طریقے سے سیمپل ایکسٹورڈ ہی کرنا ہوتا ہے ہم نے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اب ایک ویو بن گیا یہ سیمپل سا ہی اچھا جیسا بنا ہوا ہے شیڈ اس میں دو تین سٹائلز ہوتے ہیں تو وہ اتنے کمپلیکس نہیں ہیں اسی طریقے سے بونڈری پہ ہر جگہ میں اصل میں ریکٹینگل پہ کام ہوتا نہیں ہے اب جیسے وہ آرک ہم بنا لیں تو اس کو پھر ہم بونڈری پہ ہی کنورٹ کرتے ہیں مطلب 3D کے لئے تو اس کا یہ ہی سلوشن ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی سلوشن ہوتا نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ ایک اور اگر یہاں پہ سلوپ بنانی ہو تو وہ کیسے بنے گی سلوپ بھی بن جاتی اس میں کس چیز کی جیسے یہ شیڈ ہے اگر سلوپ میں ہو تو یہ موسٹلی سی طرح سٹریٹ ہوتا ہے سلوپ بولا تو میں نے نہیں دیکھا سلوپ میں بن جاتا ہے لیکن اس کے لئے پھر ایکسٹوڈ میں ہم اینگل دیتے ہیں اس کو وہ ہو جاتا ہے ٹیپر اینگل اس کو ہم بولتے ہیں جیسے وہ پیرامیٹ نہیں ہو تو مطلب تو اس طرح بھی بنتے ہیں لیکن اتنے کمپلیکس کوئی بناتا نہیں وہ جو ہے نا صرف ایسے چیزیں وہ ہی بناتا ہے ارکیٹیکٹ کیونکہ اس نے پانچ سال کی ڈگری وغیرہ کی ہوتی ہے اور اسٹرکچر کے بارے میں بھی تھوڑا بہت نو ہاؤ ہوتا ہے لیکن اس کا مین کام ایستیٹک کے ساتھ ہوتا ہے کہ پیارہ لگے باقی کام سیول والے کا یہ ہے کہ اس کو فیلڈ میں امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کے لئے تو ڈیزائن بنانا آسان ہے پھر مسئلہ اس ہی کے لئے ہوتا ہے جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں اس نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے ڈیزائن تو بہت سارے بن جاتے ہیں لیکن پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کے ساتھ ہا جاتی ہے جی جو بالکونی بائر ہوتی ہے ٹیرس یا بالکونی اس کی سلیب کتنی ہوتی ہے اس کا فلور کتنا مٹ ہوتا ہے کتنا تھک ہوتا ہے جیسے یہ چینج کا ہے نا سلیب نورملی ایک ہوتا ہے سیدھا ڈالتے ہیں پھر وہ تو پارٹیشن وال اس طرح بنائی ہوتا ہے جیسے یہ والا آپ کو نظر آ رہا ہے نا جی وہ کم زیادہ ہوتی ہے وال مطلب نائن کی جگہ فور کر دیتے ہیں اور در بال وال کی جگہ جو ہے نو نو نے کچھ اور چیزیں رکھی ہوتی ہیں تو اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک اور کمانڈ بھی بتاتا ہوں سب ٹریک کا اچھا اب یہ میں تھوڑا اور پیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ایک ریکٹینگل رف ڈرہ کر رہا ہوں اور اس کا ایک آف سیٹ بھی لیتا ہوں کیونکہ میں نے ہوای ڈرہ کی ہے تو کچھ بھی لے لیتا ہوں اور یہ آف سیٹ میں نے اس کا لے لے یہ ہوای میں نے ڈرہ کی ہے لیکن نارملی یہ ڈیمنشن اس کے پرابر ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا وہ سٹرکچر انجینئر کی گائیڈ لائن کے مطابق ہی کام ہوتا ہے مطلب یہ ہوای کام نہیں ہوتا سٹرکچر بہت بڑی ذیمہ واری ہوتی ہے تو یہ اس وجہ سے یہ سین ہے سارا تو کہنے کا مقصد ادھر میرا یہ ہے کہ آپ کو اس کا جو ہے نا پرابر ڈائمنشن دینے وہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا بھی تھا ری سی انٹر اور ایڈ در ایڈ سے پھر ہم ایکس اور وائی ویلیو دیتے ہیں تو اس طریقے سے ایکزیکٹ بھی ڈرہ ہو جاتا ہے اور نارملی لائنس کی کمانڈس کے ثروب ہم اس کو ڈرہ کرتے ہیں کوئی مسئلہ اس میں نہیں آتا ہمارے لئے بلکل ٹھیک طریقے سے ہوتا ہے کلیئر ہو گئے آپ کو یہ جی اچھا جی تو اب جو ہے دیکھیں اس کو میں ایسے کرتا ہوں کہ دونوں کو میں ایکسٹینڈ کرتا ہوں اس کو بھی ایکسٹینڈ کرتا ہوں اور اس والے کو بھی اب یہ دونوں ایکسٹینڈ کرتا ہوں تقریباً بارہ فوٹ کمرے کے ہائٹ پہ اور یہ میں نے بارہ فوٹ اس کو کر دیا اب یہ دیکھیں فل فل ہوا ہوا ہے سوالٹ ٹائپ ہے یہ بھی فل ہے یہ بھی فل ہے تو اب ہم اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں صحیح ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ اس والے کو اگر ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر سبٹریک کمانڈ اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں تو سلیکٹ ابجیکٹ یہ ہے کہ پہلے ہم سرفس کو سلیکٹ کرتے ہیں پھر انٹر اور پھر یہ اندر والا پھر سپیس تو آپ دیکھیں اس نے اس کو پاپر طریقے سے مطلب سبٹریک کر دیا مائنس کر دیا اس چیز سے اچھا جی تو دیکھیں اب یہ میں ایک ریکٹینگل بناتا ہوں مطلب یہ کے کالم ہم اس کو کہہ لیتے ہیں کسی بھی سائز کا ہے یہ اس کا آف سیٹ ہم دیتے ہیں ٹو پوائنٹ فائف انچز ہوتا ہے یا ٹو انچز ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کنکریٹ کور جسے ہم بولتے ہیں نا ٹو انچز ہوتا ہے اسے زیادہ نہیں کوئی رکھتا اور پھر اس طرف اندر نا سریعے لگے ہوتے ہیں اب یہ کوئی بھی ایک جگہ ہم اس کے لئے ڈیسائٹ کر کے انسال یہاں پہ ہم نے سٹیل بار پلیس کر دی تو اس کی ہم کاپی لے لیتے ہیں اب یہ سٹیل بار بھی پراپر طریقے سے ڈرا ہوتے ہیں مطلب جیسے ہم سرکل ڈرا کرتے ہیں نا ڈائمنشن آپ کو پتا ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ کنورٹ کرنا ہوتا ہے اس کو اب جیسے یہاں پہ پاکستان میں تو یہی ہے نا کہ چار نمبر بار ہے تو مطلب فور ڈیوائیڈڈ بائی ایٹ کرتے ہیں جس کو ہم سوتر بولتے ہیں اندر نا پاکستان میں تو یہ ڈیوائیڈ بائی ایٹ آپ کریں جیسے مثال ہم کہتے چھ نمبر بار لگا رہے ہیں تو دیکھیں یہ اسی طرح سے نورمل ہی ہوتا ہے کہ سینٹر مثال چھ نمبر بار ہے تو سکس بائی ایٹ ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ ہمارا دیکھیں یہ سریعہ ڈرا ہو گیا تو اس طرح سے یہ ڈیفرنٹ سٹیل بار وغیرہ ہوتے ہیں اور یہاں پر موسلی تو چار ہی ہوتے ہیں جس پہ اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اس کو موف کرتے ہیں ہم یہاں پہ یہ میں ایسی آپ کو سمجھانے کے لئے صرف بتا رہا ہوں یہ اس طریقے سے ہم اس کو ادھر پلیس کر دیا اب اس کی ہم کاپیز لے لیتے ہیں چار ایک لے کے ادھر سے پلیس کیا یہ کام کیوں نہیں کر رہا اچھا وہ پوائنٹیس کا غلط چھے سیلیکٹ ہوا یا کیا یہ ایک ادھر ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں ایک اس طرف یہ تھوڑا سا یہ مسئلہ کر رہا ہے میرا یہ بس اس کو ہم اٹھا کے رفلی ادھر پیسٹ کر دیتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے اسی طریقے سے پراپر یہ اور اس کو ادھر بھی کپی کرتے ہیں یہ پوائنٹ جو ہے نا غلط پلیس کر رہا ہے بتا نہیں کیا مسئلہ ہے اس کا ٹوڈی فریمورک پہ کنورٹ کرتا ہوں اسے اب تھوڑا سا ٹھیک ہے کیونکہ یہ مسئلہ یہ ہے جیسے اسی یہ ڈرائنگ میں کام زیادہ ہوتا جا رہے تو وہ ایراتو کیٹ میں مسئلہ آنا شروع ہوتے ہیں اب دیکھیں ٹوڈی فریمورک پہ یہ نہیں ہنگ ہو رہا ہو مطلب صحیح پلیس ہو رہا ثری ڈی پہ پھر یہ تھوڑا بہت ادھر ادھر کر رہا ہے ہمارے ساتھ تو یہ ہم نے سیلیک کیا اے ایک سٹی انٹر اب یہ سٹیل بار جو ہے نا سٹیل جو ہیں یہ ہم کیا کرتے ہیں یہ ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں پہلے اور یہ سٹیل بار نارملی ایسا ہوتا ہے جو ٹا فلور ہوتا ہے اب یہ تھوڑی بہت یہ پلیسمنٹ غلط ہوئی ہے لیکن میں نے رفل کیا ہے اب یہ ہائٹ اس کو ہم دیتے ہیں نارملی اگر ٹویل فیٹ روم ہے تو اگر عام روم میں آپ کر رہے ہیں تو ٹویل فیٹ ہی رکھ لیں لیکن اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو ایکسٹرا دیوال سے باہر کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ کل کو جب ہم اس کو فردر کنسٹرکشن کرنا چاہیں کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پجٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو روک دیتے ہیں پھر آگے اس پر کام کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کچھ دیوال ہو کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا اسرہ سٹیل بار نکلے ہوتے ہیں تو یہ اب ہم اس دیوال کو مطلب دیوال مطلب یہ کالم ہم وہ کرتے ہیں ایکسٹوٹ کرتے ہیں اور ٹویل فیٹ تک لے جاتا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اسے یہ ادھر ہم نے اس کو موف کرنا ہے اسرہ سے تھوڑا سا روٹیٹ کر کے اس کو پھر سبٹیک کمانڈ پہ ہم جو ہے نا یہ پار والا سلیک کیا پھر یہ والا پھر یہ ساں سے اور تھوڑا سا اس کو روٹیٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ یہ کچھ مسئلے ہیں اس کے بیجولائز میں چیک کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اس کو ریلسٹک تو ٹھیک ہی ہے اس کی جو کنسپچول کر لیتے ہیں کنسپچول ٹھیک ہے چاہت یہ سبٹیک نہیں ہوا چیک کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ تھا تو اس طریقے سے اس کو ہم سبٹیک کرتے ہیں سیو بھی بار والا پریس کیا اور یہ ہے اندر والا شہر نہیں اس میں آیا لیکن چلے اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ اندر والا ہم ہالو اس لئے رکھتے ہیں کہ اس میں گنکریٹ ڈالتے ہیں اور پھر اس کو جب پھل کر لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ سٹیل باہر نکلا ہوگا ہوتا ہے تو اس کو اگر ہم ڈلیٹ کر لیں اس طرح سے تو دیکھیں یہ روٹ آربیٹ جب ہم کریں تو ہمیں اس طرح سے نظر آتا ہے اب یہ والا پتہ نہیں کیوں اس طرح ہوئی آ رہا ہے شاید یہ کدھر اور جا کے پلیس ہوا ہوئے باقی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس نے شریعہ 3D پہ کنورٹ کر دیا اب اسی کو ہم روٹیٹ کر کے نا ہوریزنٹل وغیرہ اس پہ کنورٹ کرتے ہیں لیکن یہ ہوتا نہیں ہے 3D میں اتنی ہے چیزیں ایسی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ سرائے کیسے ہوتا ہے اس میں تو اس میں تھوڑا بہت کام ہے انشاءاللہ امید ہے کہ کل یہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا اور آپ ایسے کریں جو 3D جو بھی آپ نے کام کیوں جو لیٹسٹ وہ سارا سینڈ کریں کہ میں ایک تفہہ چیک کر لوں اور سروے کمانڈ سچ آپ کو میں نے بتایا تھا نا وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا گوگل سے نہیں ابھی تو نہیں میں نے کیا اس کا اگر آپ کے بس لنک ہے تو دے دے لنک تو نہیں اصل میں میں نے یہ سائٹ سے لیا تھا وہ گوگل پہ مل جاتا لیکن اس کے پیچھے تھوڑے سرچ کرنا ہوتا ہے اس کو چلیں ٹھیک ہے تو مطلب وہ ایک ایک کر کے شاید مل جائے یا ہو سکتے اکھٹا ہے میرے پاس تو اکھٹا ہے لیکن شاید وہ فائل بڑی ہو تو وہ پھر جی میل پہ بھی 25 ایم بی سے اوپر نہیں جاتا پھر وہ میں بہت زیادہ وہ کمپلیکس ہو جائے گا نا پہلے میں دیکھ لیتا ہوں کہ مجھے یاد ہو تو فائل بڑی نہ ہو آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں وٹسیت پہ ہی نا ازن رار میں تو وہ آسان ہو جائے گا اس میں دو تین کمانڈز میں نے آپ کو بتائی تھی نا جو آٹو کیڈ میں نہیں ہوتی تو وہ پھر ہم یوز کرتے ہیں جیسے آپ دیکھیں ان لیبل پوائنٹ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ ٹی ایس پہ جو بھی کام کر رو بندہ اور ریزن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہوتا تو سیول 3 ڈی پہ کام ہے روٹ کا لیکن ہمارے پاس سسٹم اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے تو اس لئے ہم اس کو آٹو کیڈ کے ساتھ جو ہے نا ایگل پوائنٹ اٹان کر کے اس پہ یہ سارا کام کرتے تھے لیکن جو ایڈوانس کپنیز ہے سب کچھ تو وہ سیول 3 ڈی یوز کرتے ہیں اس میں سب کچھ کافی آسان ہے تو اس میں یہ صحیح طریقے سے ورک کرتا ہے